اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انفک مما رزقناکم کہ اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں تم خرج کرو اللہ کی محبت میں تمہیں ضرورت مندوں کو فقراء کو مسکینوں کو حاجت مندوں کو مال جو ہے وہ دینا چاہیے رب العزت نے فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا انفک من تیبات ما قصبتم ومم اخرجنا لکم من الارض اے ایمان والو ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا ہے تم اللہ کے راستے میں خرج کرو جو کچھ اللہ تمہارے لئے زمین سے اگا رہا ہے یا یہ کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس کو کیا ہے انفک من تیبات اپنی پقیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرج کرو امدہ مال تمہیں اللہ کے راستے میں دینا چاہیے جو مال تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ مال تمہیں فقیروں کو بھی دینا چاہیے اللہ کی محبت اور اللہ کے پیار میں بھی وہ مال تمہیں خرج کرنا چاہیے اگلے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا اسے اللہ کی راستے میں تم خرج کرو اللہ کی محبت میں تم دو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیک عمال اختیار کرو اللہ نیکوں کو پسند کرنے والا ہے تو قرآن مجید کے ان سارے مقامات پہ اللہ رب العزت ہمیں یہی حکم فرما رہا ہے کہ تمہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرنا چاہیے تمہیں اپنے مال کو ضرورت مندوں تک پہنچانا چاہیے معاشرے کے مسیبت میں پھنسوے لوگ فقیر مسکینیہ یتیم اور بیواؤں تک مال تمہیں دینا چاہیے ان تک پہنچانا چاہیے خرج کرنا چاہیے اور ہو کیا من تیبات پکیزہ اور آلہ مال ہو یہ نہ ہو کہ ادنہ اور گھٹیہ مال ہو کہ آلہ مال تو تم اپنے لئے بچا کر رکھ لو اپنے ضرورت کے لئے آلہ مال ہو اور دیگر لوگوں کے لئے تم جو ہے وہ گھٹیہ مال دو اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا رب زلجلال فرماتا ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْ قُرْبَا کہ وہ شخص جو اللہ کی محبت میں اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرج کرتا ہے وَلْ يَتَامَا یتیموں کو دیتا ہے وَالْمَسَاقِين مَسْقِينوں کو دیتا ہے وَابْنَ السَّبِيلِ مسافروں کو دیتا ہے وَالْسَّائِلِينَ اور سوال کرنے والوں کو اپنا مال دیتا ہے وَفِرْ رِقَاب اور لوگوں کو ازاد کرانے میں وہ اپنا مال خرج کرتا ہے وَعَاقْ وَالْمُفُونَا بِعَادِمِ ذَا آَحَدُو اور یہی وہ لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنے والے بھی ہوتے ہیں اس وعدے کو افاہ بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کی جو ہے وہ عزت و رفت کو بیان کر رہا ہے جو اللہ کی محبت میں مال کو خرج کرنے والے ہیں اللہ کے پیار میں مال کو دینے والے ہیں مطلب کیا وہ اپنے مال سے محبت نہیں کرتے وہ اپنی دولت سے محبت نہیں کرتے وہ اپنے مال و مطاں سے پیار نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں اپنے اللہ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ جتنا مال اللہ کی راستے میں خرج کرتے جائیں گے اللہ رب العزت اس کا بدلہ دگنا چگنا کر کے بندے کو لٹاتا ہے بھی